نمشکار میں ہوں پوانتیاگی مہراشت سے بڑی خبر ہے اور وہ خبر یہ ہے کہ اودو تھاکرے کو بڑا جھٹکا لگا ہے اور یہ جھٹکا اور کسی نہیں انہی کے خاصم خاص رہے سباس دیشائی کے جو بیٹے ہیں بھوشن دیشائی انہوں نے دیا ہر سباس دیشائی وہ بیکھتی ہیں جو بالا صاحب تھاکرے کے سمیے سے وہ سیو سینہ میں تھے اور ابھی بھی اودو تھاکرے جب گھٹ الگ ہوا ہے اس کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے تھے لیکن اب ان کا بیٹا جو ہے وہ ایک ناتھ سندھے گھٹ میں شامل ہو گیا ہے بھوشن دیشائی بھوشن دیشائی کے ایک ناتھ سندھے کے ساتھ میں آنے کا مطلب مانا جا رہا ہے کہ اب بی ایم سی کا جو چناؤ ہونا ہے اس میں ایک بڑا پریورتن اب یہ دیکھنے کو ملے گا ممبئی میں جس طرح سے بی ایم سی پر ابھی بھی اودو تھاکرے گھٹ کا قبضہ ہے ان کے نگم پارسد کی سنکھیہ 80 سے 90 کے بیچ ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ بھائی کافی اثر ہے لیکن اب چیزیں بدل چکی ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سبسینہ کے اندر سے ہی آکروس پیدا ہوا پچپن میں سے چالیس ایم ایلے الگ ہو گئے کئی سارے سانسد اور پارسد الگ ہو گئے اب یہ مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ سوتر وہاں بتا رہے ہیں جو پترکار ہیں سچین پراب جو ان راجنیتی کو سبسینہ کو کور کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسی جانکاری ہے کہ ابھی اودو تھاکرے کے ساتھ جو بدھائک اور سانسد بچے ہیں وہ بھی پندرہ جو بدھائک ہیں اس میں سے جادہ تر ایکنات سندھے کے ساتھ آ جائیں گے اور نگم پارسد کے چناؤں میں حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ ایکنات سندھے تو پہلی بار لائٹ میں آئے اودو تھاکرے یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ان کو ہم مجھا چکھا دیں گے سبق سکھا دیں گے اس کو مہاراشت کی راجنیتی کا سیمی فائنل بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ ممبئی کا آثر پورے مہاراشت کی راجنیتی پر پڑتا ہے وہیں آپ کو بتائیں جو حالات بدلے ہیں وہ اس طرح کے بدلے ہیں کہ مہا وکاس اکھاڑی جو گڑبندن بنا تو سبسینہ کی مول وچار دھارہ جو تھی ہندوتو اس کو اودو تھاکرے نے در کنار کر دیا اور اس کے بعد جو ان سی پی اور کونگریس کے ساتھ مل کر کے انہوں نے سرکار بنائی یہاں تک بھی ٹھیک تھا لوگ کہہ رہے تھے چلیے بھائی ایک نہ ایک دن سبسینک مہاراشت میں سی ایم بنے گا یہ ہم نے سپنا دیکھا تھا تو آج بن گیا لیکن اودو تھاکرے نے کام کیسے کیے سبسینکوں کو ملنے کے لیے بھی اپوائنٹمنٹ نہیں ملتا تھا ودایق اور سانسد بھی یہ کہتے تھے کہ اگر ہم کو اودو تھاکرے سے ملنا ہے تو بیچ کے لوگ ملنے نہیں دیتے تھے اس اسٹیتی میں کوئی امنداجہ لگا سکتا ہے کہ کسی سبسینک کا کام انہوں نے کیا ہوگا ہاں کچھ کام ہوئے لیکن وہ کیسے لوگوں کے ہوئے پیسے کا گھوٹالہ جن لوگوں نے پیسے دیے ان کے کام ہوئے بلڈروں کو فائدہ پہنچایا گیا گریبوں کی ہائے اودو تھاکرے گھٹ کو لگی ہے پاترہ چال گھوٹالہ کس کو یاد نہیں ہے لگ بگ سات سو لوگوں کو مکان بنا کر دینے تھے اور ان کو سپنا دکھایا کہ ہم آپ کو نیا فلیٹ دیں گے یہ گھر کھالی کر دو کہیں ابھی فلال کرائے پہ رہ لو اور وہ کرائے ابھی سرکار دے گی اس میں لوگوں کو لگا کہ یہ جو سیبسینہ کی سرکار آئی ہے اودو تھاکرے مکہ منتری بنے ہیں ان کے ساتھ اب نیا آئے ہوگا پہلے کی سرکاروں نے گھوٹالہ کیا گفلہ کیا ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا اب نیا آئے ہوگا لیکن اودو تھاکرے کا کارے کال چلتا چلا گیا تین سال سے اوپر ہو گیا ان کے لیے کچھ نہیں کیا جو کرایا سرکار کی طرف سے مل رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا بعد میں ان لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ اس گھوٹالے میں بندر بانٹ ہوئی ہے اور جو پارٹیاں ہیں وہ کانگریس کے ٹائم کا گھوٹالہ لیکن ان لوگوں نے بھی پیسہ لیا ہے سنجے راؤت کا اس میں نام آیا جب سنجے راؤت کا نام آیا اور ایڈی نے ان کو پکڑا اس کے بعد چیزیں کلیر ہوئی یہ تو ثبوت بھی ہے ان کی پتنی کو پیسہ گیا ان کو پیسہ گیا اور کس طرح سے جو پروین راؤت تھا اس نے کمپنی بنا کر کے فلیٹ دیئے پلوٹ دیئے یہ ساری چیزیں جب کھلی تو اس کا سیدھا ایفیکٹ جنتہ پر پڑا ہے ممبئی میں پڑا ہے لوگوں کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو مہاوکاس اگاڑی گھٹ بندن سرکار چل رہی ہے اس کا نام جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے رکھا ہے مہا اگھائی سرکار یہ تو وصولی چل رہی ہے ایک طلب انیل دیشمک کو ہم نے دیکھا جو گرہ منتری تھے پولیس کے جریعے اگھائی کر آنے کا کام کر رہے تھے گریب لوگوں کو ستایا جا رہا تھا ہوتل سنچالکوں بار سنچالکوں نیموں کو تاک پہ رکھ کر ان کو چھوٹ دی جاری تھی اور جو سیدھا سچا اپنا بیپار کر رہے ہیں اس کو پولیس دھمکاتی تھی ایک طرف بدماس دھمکا رہے تھے لاؤ ہفتہ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ سرکار تو ہم تو سوچ رہے تھے یہ جنتہ کی سرکار آئی ہے کیونکہ سبسینہ ہمیشہ یہ کہتی رہی کہ ہم گریبوں کے لیے ہیں مہلا کی رکشہ کے لیے ہیں یہ بات الگ ہے کہ کنگنر رنوت پر پرہار کر دیے گئے گالی تک دی گئی یہ سب نے دیکھا تو اس لیے خاص طور پر ممبئی میں لوگ پڑھے لکے ورگ ہیں بجنس کلاس ورگ ہیں سب سمجھتے ہیں تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو سرکار چل رہی ہے اس میں تو پولیس کے جریعے بدباس مل کر کے اپراد کر رہے ہیں ڈرگ پارٹیاں چل رہی ہیں اور جو ڈرگ پر پرہار کرنے کا کام کرتا ہے ایسے ادھکاریوں کو یہ پکڑ کر کے پریشان کر رہے ہیں ان کو جاتی کا عاروپ لگا رہے ہیں تو یہ سب جو چل رہا تھا ہم سب نے دیکھا انہی کی طرف سے اے پی آئی سچین وجہ جو کی سب سینہ ادھک تھاکرے کا اس سمیں پروکتہ رہے وہ کس طرح سے پولیس میں ان کی انٹری ہوئی سسپینسن کینسل ہوا اور پھر بعد میں انہوں نے اگھائی شروع کی ابھی بھی وہ جیل میں ہیں پتا لگ رہا ہے کیا گھوٹالہ ہوا تو لوگوں میں ایک بھے کا واحول پیدا کیا اور یہی ادھک تھاکرے کے چلتے جو کوئی جرہ سا سوال اٹھا دیتا تھا اس کو گھر میں جا کے پیٹھتے تھے یا تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہو جائے گی آپ دیکھئے نمنیت رانہ جو کی ایک سانسد ہے اس تک کو نہیں چھوڑا ایف آئی آر کر دی مطلب اگر کوئی آپ کے اوپر سوال اٹھائے گا آپ ہنوان چالیسہ کرنے والوں پر روک لگائیں گے آپ باقی کسی ورگ پر روک نہیں لگائیں گے یہ کیسے چلے گا اور کوئی اگر وہاں پر آپ کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو آپ اس کو جیل میں بند کر دو گے یہ جو ہوا اس کا سیدھا پربھاؤ جنتہ پر پڑا اور جب جنتہ پر پڑا سیو سینکوں کو لوگوں نے سوال پوچھے تو سیو سینہ کے جو جمین سے جڑے ہوئے کارے کرتا ہیں جس میں ایک نا سندے بھی ہے ان سے لوگ سوال کرتے تھے کہ بھئی آپ تو کہتے تھے کہ ہماری سرکار یادی بن جائے گی تو ہم ٹری ویلر والے ٹیکسی ڈرائیور ان کے لیے کچھ کریں گے آپ نے تو کچھ کیا نہیں بیسٹ جو وہاں کی ٹرانسپورٹ سیوہ ہے وہ لوگ کہتے تھے جی آپ تو ہمارے ہی بیچ کے ہو کبھی ٹری ویلر چلایا کرتے تھے آج آپ سرکار میں ہو منتری بن گئے کچھ کرو لیکن ایک نا سندے کہتے ہیں کہ میں مجبور تھا سرکار میں رہتے ہوئے بھی کچھ چلتا ہی نہیں تھا چل کن کی رہی تھی نسی پی کے نیتاؤں کی نسی پی کے نیتا شرط پوار اجید پوار ان لوگوں نے پوری سرکار کو کیپچر کیا ہوا تھا تو ملائی مارنے کا جو آروپ لگا کہ بھئی سارا نوٹ کمایا گیا جو بھی کچھ چلا ہے اس میں نسی پی والے اور بدنام تو سیب سینہ بھی ہوگی تو اودو تھاکرے کا مون رہ کر سمرتن کرنا یہ ان کو بہاری نہیں پڑا نہیں تو یہ ٹوٹ نہیں ہوتی اور اس لیے ایک نا سندے نے کہا کہ مجھے جو ہے الگ پارٹی بنانے کا کوئی شوک نہیں ہے نہ میں راج نیتی میں اس لیے آیا کہ مجھے کوئی پوسٹ چاہیے یا پیسہ چاہیے لیکن مجھے سیب سینہ کو نے کہا کہ بھئی جو یہ چل رہا ہے مہاوکاسا گاڑی سرکار اگر یہ پورے پانچ سال ایسے ہی چلنے دیا گیا تو یہ تو بھرباد کر دیں گے مہاراشت کو کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پالگھر میں جس طرح سے سادو کی ہتیا ہوئی اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہوئی تو دیش ویروہ دھی طاقتیں مو اٹھا رہی تھی اور وہاں پوری طرح سے ایکٹیو ہو رہی تھی دھرمانترن چل رہا تھا تو ان کو روکنا بڑا جروری تھا جس طرح سے اودو تھاکرے کی سرکار میں ہنوان چالیسہ کرنے والوں کو جیل اور باقی مجلس سے لوڈی سپیکر کوئی اتارنے کی بات کرے تو اس کے خلاب کیس یہ ہوا تو لوگوں نے کہا ان کو ہو کیا گیا ہے بالا صاحب تھاکرے کی سنتان اپنے کو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں میرے پاس سیو سینہ کا مالکانہ عدکار ہے میں ان کا بیٹا ہوں لیکن یہ بات تو ویسی کر ہی نہیں رہا جیسے بالا صاحب تھاکرے تھے اور اس لیے ایکناس سندھے لگوئے اور اب جب ایکناس سندھے کے ساتھ یہ بھوشن دیسائی سامل ہوئے اس کا ایفیکٹ یہ پڑے گا کہ جو باقی کے کارے کرتا ہے بڑی سنکھیا میں اب ایکناس سندھے کے ساتھ پہلے سے بھی تھے ابھی اور آئیں گے کیونکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پرانے پرانے لوگ جو ادو تھاکرے کے خاصم خاص بلکہ رائٹ اینڈ کہے جاتے تھے جب وہ ادو تھاکرے کا ساتھ چھوڑ کر کے ایکناس سندھے کا دامن تھام رہے ہیں کوئی تو بات ہوگی یہ مہور لگی ہے ایکناس سندھے کے اس وعدے پر جو انہوں نے جنتہ سے یہ کیا تھا کہ ہم سرکار میں آئیں گے تو ہم بالا صاحب تھاکرے جی کی وچار دھارہ کو آگے چلائیں گے تو آج ممبئی میں اور مہاراشتھ کے لوگوں میں وشواس جمع ہے کہ ایکناس سندھے وہ کیول قانونی ادھکار نہیں ملا ان کو کہ دھنستیر مل گیا ہے چناؤ آیوگ نے ان کو سبسینہ نام دے دیا ہے یہ خالی چناؤ آیوگ کی کاروائی نہیں ہے یہ وہاں کی جنتہ کی پکار ہے حالانکہ عادت تھاکرے اپنا ایک بھاشن دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے یہ لوگ تنتر کی ہتیا ہے کہ چناؤ آیوگ نے ایکناس سندھے گھٹ کو دھنستیر کا نشان اور سبسینہ کا نام دیا ہے یہ بھی پکش کی عادت ہو گئی ہے جہاں ان کے فیور کا فینصلہ نہ ہو وہ لوگ تنتر کی ہتیا شبد تو ایسے بولتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا یہ بڑے لوگ تنتر ویوستہ والے تھے لیکن کھلا پھلال یہ کھیج دکھائی دے رہی ہے اور بی ایم سی کے چناؤں میں اب تو یہ تیہ ہوئی گیا ہے کہ اودو تھاکرے گھٹ مشال نشان کو لے کر ہی لڑیں گے اور ایکناس سندھے کے پاس تیر اور دھنست کا نشان اور سبسینہ کا نام رہے گا تو جو پرانے لوگ ہیں ان کی آستہ اس چناؤ چن کے ساتھ ہے اس نام کے ساتھ ہے مہاراشت کے اندر بہت بڑا اثر ان لوگوں کا ہے جو ایکناس سندھے کے ساتھ آئے ہیں لیکن بھارچی جنتہ پارٹی کا بہت آدھار بڑا ہے کیونکہ لوگ یہ کمپیریزن کرتے ہیں کہ دیویند فرنویز کا جو کارکال تھا ایجے سی ایم اور جو اودو تھاکرے کا رہا ان دونوں میں تلنا کرتے ہیں ابھی بھی ایکناس سندھے کو سی ایم بنایا ہوا ہے اس کی سمپیتی بھی بی جے پی کو ملی ہے تو جب بی ایم سی کے چناؤں میں بی جے پی اور ایکناس سندھے مل کر کے چناؤں لڑیں گے تو ابھی سے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ اودو تھاکرے کا سپڑا ساپ ہوگا ان سی پی کہیں ہے نہیں اور اس میں کانگریس کہیں لائٹ میں ہے نہیں ستہ میں اگر بی ایم سی کی کوئی آئے گا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے جادہ سے جادہ پارٹس جیت کر آنے والے ہیں اور ایک سممان جنگ استیتھی ایکناس سندھے کے گھٹ کے لوگوں کو بھی ملنے والی ہے اور یہ بات ایکناس سندھے سے جہاں تک جو سوتر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تیہ ہے کہ بھئی ایکناس سندھے کو جب سی ایم پوسٹ دے دیا ان کے کم بیدھائک ہونے کے باوجود بھی بھاجپا نے ان کو سپورٹ کیا ہے تو ایکناس سندھے جب دیون فنویز کے ساتھ بیٹھ کر اور بھاجپا کے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر ٹک ٹو کا بٹھوارہ کریں گے تو اس میں آپ جان لیجئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہی جو پارشد ہوگا وہ بی ایم سی کا میئر بنے گا یہ ابھی اسے مانا جا رہا ہے تو ایک بہت بڑا جھٹکہ عدب تھاکرے کو ہے اب آنے والے سمیہ میں آپ دیکھیں گے اگلے کوئی ایک مہینے کے اندر بڑے بڑے نیتا بھی اور باقی ایکناس سندھے کے ساتھ جڑیں گے کچھ لوگ اس میں سے بی جے پی کے ساتھ آئیں گے کیونکہ دوہزار چوبیس کے چناؤں کی تیاریاں بھارتی جنتہ پارٹی نے سروع کر دیا ہے اور ایک صاف میسیج ہے کہ بھائی ایڈ ای ٹائم آپ جوئن کرو گے اس کے پہلے آپ جوئن کر لیجئے تاکہ اپنے کارچھتر کو بٹوارہ کر کے وہاں جنتہ میں آپ بیچ میں جائیں اور کام شروع کریں اس کے آدھار پر ہی ٹکٹ دینا تیہ ہوگا تو کئی سانسد بھی ابھی جو بچے ہوئے ہیں پانچ چھ سانسد بچے ہیں یہ بھی سب اب بی جے پی میں یا تو ایکناس کے ساتھ آئیں گے اور ایکناس سندھے کے ساتھ بھی جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ آنے والے سمیہ میں جو سرکار بنے گی وہ ہیں وہ بھی اب ایکٹیو ہو گئے ہیں اور اس لیے کچھ بی جے پی میں جائیں گے کچھ ایکناس سندھے کے ساتھ آئیں گے جو بھی راشت وادی اور ہندو توادی نیتہ سب سینہ کے ہیں تو ایک بڑا جھٹکہ یہ ہے اور بی ایم سی تو ابھی تک ان کا قبضہ ہے لیکن اب ان کے ہاتھ سے نشت روپ سے جانے ہی والی ہے بندے ماترم